اسلام علیکم میں ہوں سمیرا فراز after a long time welcome back to my channel کافی عرصے سے میرے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہے کیونکہ میں کوئی ویڈیو بنائی نہیں رہی تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میری طبعیت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اب میں کچھ پہلے سے بہتر فیل کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ کلپ بھی میں نے ایک ہفتے پہلے تقریباً لیے تھے لیکن وائس آور کا حمد نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی دل چاہ رہا تھا تو یہ پچھلے سیٹرڈی کی ویڈیوز ہیں جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس دن میں نے کھانے میں بنایا تھا آلو مٹر گریوی والا اور آپ کو دیکھنے سے اس کے رنگ سے پڑا چل رہا ہوا اور کتنا ٹیسٹی بنا تھا اور گھر میں فروٹ آئے تھے لیکن بلکل ٹیسٹلس تھے آم اور آڑو تو بلکل پھیکے تھے دو دن ہو گئے تھے رکھے رکھے نہ بچے کھا رہے تھے نہ مجھ سے کھائے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں چاٹ بنا لیتی ہوں فراس کام سے باہر گئے ہوئے تھے ہفتے والے دن ان کی چھٹی تھی لیکن کام سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کے آنے سے پہلے پہلے بنا لیتی ہوں اور فریج میں رکھ دیتی ہوں تو ٹھنی ٹھنی کھانے میں مزہ آئے گا تو بچپن سے ہی میری امی جو ہے وہ چاٹ میں چاٹ مسالہ نہیں ڈالتی تھی بس بلیک پیپر سالٹ اور چینی ڈال کے چاٹ بنا دی تھی تو مجھے بھی وہی عادت ہے اور اس کے ساتھ اگر کینو کا موسم ہو موسمی کا موسم ہو تو ہم وہ اس میں سکویز کر دیتے لیکن وہ نہیں تھا تو میں نے اس میں ٹینگ کا موسمی والا تھوڑا سا پاورڈر ڈال دیا تھا یہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس وقت ہوئی اور بہت ہی کم اس میں میں نے شگر ڈالی تھی کیونکہ یہ بلکل پھیکے فروٹ تھے ورنہ اگر فروٹ اچھے میتھے ہوں تو شگر ڈالنے کی ضرورت بھی فیل نہیں ہوتی تو بس اس کو پھر میں نے اچھا سا مکس کر کے اور فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اور واقعے پھر اس کے بعد دو منٹ میں یہ پھورا باؤل چٹ ہو گیا تھا دو دن سے یہ فروٹ ایسے ہی پڑے تھے ورنہ اور کراچی میں طوفان تو الحمدللہ ہٹ نہیں ہوا تھا پر بہت زیادہ گرمی تھی پر اس کے بعد سے اچھی شام کے ٹائم پہ یہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے آج کل شام میں کافی ہوا چلتی ہے تو یہ پچھلے ہفتے بھی کافی تیز ہوا چل رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو وہی دکھا رہی ہوں کلپ میں کہ دیکھیں کتنا شام کے ٹائم پہ تھوڑا اچھا موسم ہوا بھار خوب اچھی ہوا چل رہی ہے اور اسی دن ہمارے گھر بہت ہی پیارا مہمان بن کر بادل بھی آ گیا تھا بادل ہمارا قربانی کا بکرا اور اس کا نام بادل بچوں نے کیوں رکھا وہ آگے آپ کو جب میں اس کا ویڈیو کلپ ایڈ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا اور بڑا ہی معصوم ہمارا جانور آ گیا تھا بچوں کو بہت ہی شوق ہوتا ہے کہ ٹائم سے پہلے آ جائے ٹائم سے پہلے آ جائے حازق تو بہت ہی دیوانے ہیں اب دونوں چھوٹے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تو وہ بہت پیارا بہت ہی آگے اس کی اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ اس کی اچھی اچھی سی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بچوں کے ساتھ اچھی میموریز بناوں پچھلی عیدوں کی بھی ہمارے پاس بہت خوبصورت میموریز ہے بچوں کو بہت مزہ آتا ہے اپنے قربانی کے جانور کے خدمت کر کے محبت کر کے بعد میں وہ بہت اداس بھی ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ بادل ہمارا پیارا سا اس لیے اس کا نام بادل ہے کہ یہ بادلوں کی طرح فلفی اور وائٹ اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ کہیں بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے حازے کس وقت تہانے گئے میں اور باقی دو لوگوں میں نے زبردستی لٹایا یہ رات کے دو بجنے اور ان کی حرکتیں دیکھ لیں کہ یہ کتنا زیادہ چاکو چو بند ہے اور یہ گریل سے کھڑے ہو کے نیچے گلی میں جو قربانی کے جانور بندے میں یہ ان سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں اوپر سے نیچے جب آواز آتی ہے تو یہ فوراں اوپر چڑھ کے گریل سے جھاک نہیں کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو اس وقت یہ بالکل ہی حرکت نہیں کرتے لیکن یہ جھاک کر دیکھتے ہیں ایسے کمرے کے اندر اور میں چھک کے یہ ویڈیو بنا رہی تھی یہ جھاک کر دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا تو اس وقت یہ ہی حرکت کرتے ہیں تو بس یہی اس کی حرکت اتی کیوٹ اور پیاری ہیں اور بعد میں بہت یاد آتی ہیں تو آج کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو اگر اچھی لگی ہے تو میرا دوبارہ سے ویلکم کریں اور اچھے اچھے سے کومنٹس کریں ویڈیو کو لائک کریں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ نگے بان